اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب نعمت کا صور تھوڑا سا یہاں پر سمجھ لیں بہت مزہ آیا جب میں نے اس کو لکھنا شروع کیا تو پتہ یہ شاید سا بھی پاس پیٹھے تھے میں نے کہا جمعہ ہی میں نے تیار ہو گیا آپ کے آنے کی وجہ سے تو وہ کوئی بات ہی دیکھی میں نے ان کے در یا کسی کے در یا دھماغ میں ہے کہ یہ صور غلط ہو رہا ہے تو اکثر لوگ ساتھ پاس پیٹھے وہ کہتے ہیں آپ یہ کیا کرتے ہیں میں نے کہا آپ ہی مجھے موضوع دے جاتے ہیں جمعہ کا جاتے ہوئے نا سلام لیتے ہی مجھے پر چل جاتا بھی اگلا جمعہ اتھے ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے نا وہ یہ فرمایا نعمت کیا چیز ہے یہ تھوڑا سا سمجھیں نعمت کا بڑا مزہ آئے گا نعمت نہ ہو یقین جانے لو پھر اللہ تعالیٰ کس کام کا ہوا ہم نے تو اللہ کو مانا ہی اس لیے کہ وہ اس نے ہمیں نعمتیں دیں اور الحمدللہ رب العالمین ہم اس لیے کہتے ہیں کہ شکر ہے اس خدا کا جو مجھے اکیلے کو کیا کئی جہانوں کو پال رہا ہے ایک جہان نہیں ہے اور یہ آپ کے لیے ایک آج جہان ہوگا بندے کی عقل ہی تھی نہیں ہے اب کیا کریں اللہ کے جہانوں کا بھائی جان کوئی علم نہیں ہے آپ صرف زمین کوئی جہان سمجھتے ہیں ہر بندہ ہے خدا اس ایک آسمان کے ریچے کتنی بڑی وزوسی کائنات ہے کہ گلیکسیوں کی گلیکسیاں ہی ہیں اور پتہ کوئی نہیں چل رہا سورج سے بڑے سیارے ہیں اور نجم ساکب کتنا کچھ بیان چھوڑ دے بندے نے بیان کیا تو میں نے کہا وہ کہتا خیر ہو گئی جی سائنسزانوں نے ایسا سر میں نے کہا چھٹ یہ سوچیں کہ دوسرے آسمان پر کیا ہو رہا ہے ادھر بھی تو پتہ نہیں کتنی گلیکسیاں ہوں گی اور کیا کچھ ہوگا اور اس کی زمین بھی ہے اور پھر آگے چل تیسرے پہ کیا ہو رہا ہے اور پھر چوتھے پہ کیا ہو رہا ہے پانچویں پہ کیا ہو رہا ہے چھٹے پہ کیا ہو رہا ہے ساتویں پہ کیا ہو رہا ہے اور پھر صدرت المنتحہ کے پاس نبی علیہ السلام نے فرمایا پروانوں کی طرح گر رہے ہیں ایسے نور کی تجلیات پڑھ رہی ہیں کہ جیسے پروان شما کے اوپر نصار ہوتے ہیں وہ صدرت المنتحہ بیری کی طرح کا آپ نے فرمایا ہے وہ نورانی درخت ہے شکل اس کی بیری کے درخت کی طرح کی ملتی جلتی ہے پھر ادھر جو نوار اور تجلیات کیا ہیں ساری مخلوقات کو وہاں سے آرڈر کیے جا رہے ہیں نعمتیں بانٹی جا رہی ہیں اس کے ذریعے سے اللہ جانے اللہ تعالیٰ نے کیا ہوئے ہیڈکوارٹر اپنا بنایا ہوئے اور کیا ہوئے اس کا سلسلہ کار ہے وہ انسانوں کے باس کی بات نہیں نہ انسان دیکھ ہی سکتے ادھر ہی انسان کسی حیرتناک منظر کو ابھی آجائے نا یہاں پہ ایک تین سو فوٹ کا جن جی تین سو فوٹ کا کیا ایڈا کیا آکے سے کھڑا اوکی نہ چلے تو سارے ویسے دوڑ جانے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم یہ کیسا ہے وہاں کا کہ جس کو صرف نبی علیہ السلام ہی دیکھ سکتے تھے انسانوں میں جا کے اور آپ نے وہاں پر دیکھا اور مرنے کے بعد آپ بھی چلے جائیں گے اگر آپ نیک ہوئے تو آپ کو بھی وہی مراج کرائی جائے گی جو آپ کے نبی علیہ السلام کو کرائی گے اور لے جایا جائے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس بارگاہ کے اندر اگر نصیب اچھے ہوئے اگر بدبخت ہوا فرمایا پہلے آسمان سے ہی اوپر نہیں جانے دینا دروازہ ہی نہیں کھلنا اٹھاؤ اس کو لے جاؤ سجین کے اندر شکل بھی نہیں اس کو دکھانی اگلے جہان کی یہ اس جہان کا قدردان نہیں ہوا تو اگلے جہان کو دیکھ کر اس نے کیا کرنا ہے وہ لوگ جنہوں نے اس جہان کو اس بندے کو اگلے جہان کا مشاہدہ کیا جائے گا اور یہاں پر نعمت کے بارے میں کیا اب نعمت سے بے نیازی کا جو رویہ ہے وہ تکبر کا ہے آدمی کہتا مولا اس آقصہ بیٹھے تھے اس سے کہا اللہ نے لڑکا دینا ہوگا تو دینے کا نہیں دینا ہوگا مولا نے کہا اٹھوئے درست تیری یہ جورت کی میرے سامنے بیٹھ کر تو اللہ کے سامنے بے نیازی کر کے دکھائے کہ اللہ میں محتاج ہوں اولاد کا میں بیٹھوں کا محتاج ہوں ہو جی میرے تین ہے میں مطمئن ہے میرے پوت ہے میں مطمئن کیا مطمئن ہے یا تم کیسی بات تم نے کی ہے یہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو نہیں جہاں رکھے بھئی جہاں جہاں کوئی نہیں رکھے یا اللہ پاک نعمتوں میں رکھے اللہم اینی آزبکا من زوال نعمتک یا اللہ میں تیری دی ہوئی نعمتوں پر اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی زوال مانگ رہا ہوں تو مجھ سے بچا لیں مجھے مجھ سے ایسے کام ہی نہ کرائیں کہ تو ہو جائے نراض اور نعمتوں کو آ جائے زوال اتنا نہ بنیں بندے بن کے رہیں نعمتوں سے بے نیازی کا رویہ تکبر کا رویہ ہے اللہ کو تکبر و پسان نہیں ہے اور یہ بات آپ اپنے سام سمجھ لیں کہ نعمت کا استعمال کس چیز کی علامت ہے نعمت کا استعمال محتاجی کی علامت ہے نعمت کا استعمال نعمت کا استعمال نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ پہ یہ ہے وہی اللہ حسامت اچھا لگتا ہے کہ جو محتاج نہیں ہے اس کو احتیاج نہیں ہے اس کو ضرورت کوئی نہیں ہے اس لئے نعمت کا استعمال کس چیز کی علامت ہے محتاجی کی آپ کے پاس جن لوگوں کے شادیاں نہیں ہوئیں لڑکوں کی وہ کس طرح بچارے راتوں کو گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں ماں باپ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ان کے ساتھ شادی نہیں کرتے وہ بیٹریاں کیا کرتی پھرتی ہیں جن کو شیفتیں راتوں کو تنگ کرتی ہیں پھر وہ خراب ہو جاتی پھر انہوں نے بائی جان جیران نہیں لگانے انہوں نے جا کے ٹک ٹاک کی بنانی ننگیاں ہی ہونیاں ہیں انہوں نے کئی کئی قسم انہوں نے کالج پڑھنے کے لیے آپ نے ان لڑکوں لڑکیوں کو بھی دیا انہوں نے وہاں جا کے کوئی دوستیاں کر کے کمرے قرائے پہ لے کے شیعوں نے متاجائز قرار دے دیا آپ نے کہا ہے مسیار جس لڑکے لڑکی کو میں تو ہند سید بائد کے سارے ملکوں تک پھراؤں کیا کافر کیا مومن صاحب کا مسئلہ ہی جنس کا جگتا کا حال نہیں ہوتا اور وہ مرد جن کو بیویاں بیمار ہو گئے جن کی اور دوسری شادی کی ان کو اجازت ہی دیتی ہے جی اور لڑکے ان کے خلاف ہو جاتے تیرہ با دوسری شادی کر رہا ہے اور گرم کر دیتے ہیں اور گھروں کے ادھر سارا گھر اببا جی شادی کی خبر سنتے سارا خواہدان افسوس ایسے کر جیسا بندہ مر گئے کہاں جائے وہ مرد اور وہ مرد جو اپنی بیوی کو راضی نہیں رکھ سکتا اس کو مولک کر کے بیٹھا ہے اس پہ تشدد کرتا ہے خود اس کے ساتھ اس کو تسلی نہیں دے سکتا اور شادی اس کو طلاق دیتا بھی نہیں ہے یہ سارا بہجد مسئلہ آپ کی امت کے اندر ہے اس کو حل کرے حل نہیں کریں گے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے پاس یہ نعمتیں ہونی بہت ضروری ہیں اور ان بیوی نعمت ہے دو طرح سے گھر بھی سنبھالتی ہے اولاد بھی آپ کی سنبھالتی ہے بستر کی بھی خائن نہیں اور مال کی بھی آپ کی خائن نہیں اچھی بیوی کی علامت نبی نے یہی بتائی ہے سمجھ گئے تو بیوی بھی ایک نعمت ہے تو اس نعمت کے روٹی نہ ملے کتنا آپ روٹی کے پیچھے باگتے پھرتے ہیں اور جائیں جا کے جو انسومینیا کے پیشنٹ ہیں ان کو آپ جا کر دیکھیں کہ وہ نید رونٹے پھرتے ہیں نید دے دو بھائی ہمیں نید سب نید نہیں آتی ساری رات جاکتا ہوں بیٹھا اور بیمار کی دو اور رات ہی نہیں کٹتی اس کو تو نید ہی نہیں آتی اور آشک کی بھی رات نہیں کٹتی دو آدمیوں کی رات نہیں کٹتی ایک آشک کی ایک بیمار کی دونوں کی ساری رات بہت کلٹ ہے تو یہ دونوں مصیبتیں اس کے اوپر بند کے برستی ہیں اور بندہ پھر اس کے اندر ایسا ہی نیمتوں کے چکر میں آ جاتا ہے اس لیے فرمایا نیمت کا استعمال کر یہ نہیں کہ ایک اس کا عدم استعمال نہ کر دوسرا اس کو ضائع نہ کر سمجھ گئے اور اس کے بعد آ جاتا ہے مخلوق کی محتاجی مخلوق کے سر کا تاج ہے جتنا آپ نے آپ کو کہتا جائے گا نا کہ میں مخلوق ہوں میں محتاج ہوں یہ بات کہنا مخلوق کے سر کا تاج ہے اس کی شان اسی میں ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق بن کے رہے اللہ کا بندہ بن کے رہے اس کے سر پر اللہ نے محتاجی کا تاج رکھا ہے اس تاج کو ہٹا کے دیچے سے گنجانہ بنے اس تاج جیسی نعمت کوئی نہیں کسی بندے کے سر سے ویگ اترتی تو سارے بندے ہسنے لانگ جاتے ہیں جو بندے اپنے سر سے یہ کہتے ہیں کہ میں محتاج نہیں ہوں اللہ اس کے سر پر پھر جوتے مرواتے ہیں اور جوتے پھر یا جس جس کو تکریر کے جوتے لگے ہوئے ہیں نا بھائی جان وہ دیکھے پھر کہاں کہاں سے تکریر چھتر مارتی سر کے اوپر جس جس کو تکریر کے جوتے لگے ہیں وہ تو کوئی کتا ہی ہے جس نے یہ بقواس لکھی کہ رولتا گئے ہیں پرچاس آگئی یہ کلمہ کفر یہ کلمہ تکبر میں نے تو یہ پڑ تو لیا کسی گھاڑی کے پیچھے پڑ کے توبہ 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 کسی نے یہ لکھا تھا اور وہ ذلت کے ساتھ زندگی جی رہا تھا میں نے پھر وہ بڑا بدماش قسم کا آدمی تھا میں نے اسے رکھا میں نے کہا آپ میرے پاس الگ سے آکھ میری ملاقات کریں کہاں جی کاشی بھائی میں نے کہا یہ جو تم نے موٹر سیکل کے پیچھے لکھایا ہوا ہے نا یہ تمہاری بربادی کرے یہ صبح یہ مٹنا چاہئے اللہ کو ناپسان ہے بڑا شرابی کبابی بدماش قسم کا آدمی تھا لیکن دوست تھا میرا میں نے کہا مجھے وہ جو تم کہتے ہیں کہ کاشی بھائی تقدیر کا دروازہ رحمت کا نہیں کھلتا پیچھے یہ لکھایا ہوا ہے موٹر سیکل کے تقدیر کے دروازہ یہ چوبیس گھنٹے وہ لے کے پھرتا ہے کہ میں محتاج نہیں ہوں میں محتاج نہیں یہ تکبر ہے کوئی گاڑیوں کے پیچھے نہ لکھوائیں سادی رکھے گاڑیاں کوئی یا حسین لکھاتا کو یا اللہ مدد باہر جائے باس کر جائے اندر یا اللہ مدد ڈالیں اندر ڈالیں اسی گاڑی میں بیٹھ کر زنا کرنے جاتے ہیں شرابیں پیتے ہیں دو نمبریاں کرتے ہیں بدماشیاں کرتے ہیں باہر لکھا ہوا یا اللہ مدد یا حسین تینو سلام فلانے رب جانے تھے فلانا جانے کیا بدماشیاں بان کریں اپنے لوگو تیرا تو وڈا شکین رہنا نہیں یہ شکینی آپ کو لے ڈھوپیں گی برباد کر دیں گی یہ اللہ کے سامنے تکبر کا اظہار ہے اور اللہ تعالی اس آدمی کو چھوڑتے نہیں ہیں یہ وہ سوسائیٹی آپ پوچھتے ہیں عذاب کیوں آتے ہیں گناہوں سے نہیں آتے 99 فیصل تو عذاب اللہ کے نبی نے فرمایا اس وئے اسے ہی آتے کہ بندہ اپنے مو سے وہ کلمہ نکالتا ہے اور وہ حقیر ہوتا ہے کہ جس سے اللہ اس کی ساری نعمتیں واپس لے لیتا ہے ساری نعمتیں واپس یہ وہ چھوٹے چھوٹے جملے تو محتاجی جو ہے یہ مخلوق کے سر کا تاج ہے اور یہ بات یاد رکھیں تاج وہ چیز ہوتی ہے جس کو کوئی آدمی بھی بادشاہ دیں چاہتا کہ اس کا تاج ضائع ہو اس لئے 24 گھنٹے سوتے وقت بھی اللہمہ کینی عذاب اکیومہ تو بھی سوئے بات اللہمہ بسم کا موتو آہیا وضو کر کے سوئے کہ اللہ مجھے اس کے اندر آیت الکرسی پڑھ کے سوئے کہ فرشتہ لگا دیں میں محتاج ہوں وضو کر کے سوئے تو فرشتے کو میرے سال لٹا دیں تاکہ رات کو میرے پاس شیطان نہ نہ دیں اور وہ مجھے کروٹے صحیح طور پر دلاتا رہے اور رات کو میں بستر کے اندر آکے فرشتہ ساتھ لیٹ جاتا ہے آکے ساتھ لیٹ جاتا ہے اس آدمی کے جو رات کو باوضو اور پاک ہو کے ساتھ سترا ہو کے بلکل ویسے ہی جیسے ماں اپنے بچے کے ساتھ سوئتی ہے وہ فرشتہ آپ کو اپنی گود بے لے کے آرام کی نیز سولاتا ہے اور بڑا پرسکون کر دیتا ہے اور این آپ کو تحجد کے وقت بھی اس کا کام ہے آپ کو اٹھانا اور فجر کے وقت بھی اس کا کام ہے آپ کو اٹھانا کیونکہ آپ پاک ہو کر سوئے تھے تو ساری رات بشک آپ رات کو نفاک ہی ہو جائیں وہ ادھر ہی رہتا ہے وہ نہیں کہیں پر جاتا وہ آپ کی حفاظت میں والا لگ گیا یہ لگ گیا تو مخلوق ہر وقت تاج پہنے رکھے یہ اس کی رامت ہے ایک لمحہ بھی آپ نے تاج ادھر کیا نہ اپنا تاج کی فکر رکھنی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں میری بات غور اور توجہ سے سنیں یہ کوئی میں نے ایسے نہیں یہ بڑے اہم چیز ہے اس کی وئی سے بربادی ہو گئی ساری امتوں کی سمجھے گئے کرو ہر وقت سارے بادشاہ اپنے تاج کی حفاظت کرتے ہیں یہ تاج آپ کو اللہ کے قریب کرے گا یہ وہ تاج ہے باقی کوئی تاج آپ کے پاس نہیں ہے اس کو قیمتی سمجھو اس کی برپور حفاظت کرو اس تاج کی ہر وقت پہنے رکھیں اور یہ تاج علامت کس چیز کی ہے یہ عبدیت اور بندگی کی علامت ہے اللہ نے اس کے اوپر سر کے اوپر رکھنے کے بعد کہا آج سے تو ہمارا بندہ ہے اور یہ بھی اللہ کو کہتا ہے کہ جناب میں آپ کا نوکر ہوں ہی وہ اللہ آپ نے دیکھا ہے بڑے جو بادشاہوں کے یا نوابوں کے ہوتے تھے تو ان کا پورا ایک لباس ہوتا ہے کہ یہ فلان نواب صاحب کا نوکر ہے آپ داروں کے اندر ہی دیکھ لیں پولیس کا جو یونی فارم اور ہے فوج کا یونی فارم اور ہے ادھر پی ای ای سٹاف کا اور ہے ہر جگہ سٹاف کا یونی فارم لگ لگ ہوتا ہے تو یہ عبدیت والا جو ہے سٹاف اس کا سب سے بندگی اور بندگی کی لامت ہے اور جتنا ظہار بیبسی مالک کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا بار بار اللہ کو کہے میں تو بیبس ہوں یہ دیکھیں وہ جو آدمی کہتا ہے کہ اختیار کی طاقت کہاں ہے وہ اللہ کو کہہ کہ مالک میرے اندر نہ تو کوئی صلاحیت ہے روحانی طور پر اور نہ جسمانی طور پر کوئی طاقت ہے کہ میں کوئی نیکی سارا انجام دوں ہاں آپ میرا ساتھ دیں آپ مجھے حمد قوت دیں آپ ہی مجھے وضو کرائیں آپ ہی میرے ساتھ مسجد میں چلیں سامنے میرے آپ کھڑے ہو جائیں پھر اللہ اکبر کہہ کہ میں آپ کو دیکھ کر نماز پڑھوں جتی دے تک آپ کو دیکھتا رہوں اور پھر نماز ختم ہونے تک بھی آپ کو دیکھتا رہوں اور اس کے بعد بھی پھر میں آپ کو باوازے بلند جب نماز کا سلام پھیروں تو پھر میں آپ کو کہوں اللہ اکبر آپ بہت بڑے نکلیں کہ آپ نے مجھ جیسے پہ کرم کیا کیوں نماز کے بعد کہا ہے کہ اللہ اکبر بلند نماز کے ساتھ کہیں آپ تو بہت بڑے نکلیں اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اگلی بات بھی سننیں آپ بہت بڑے ہیں یہ جو ساری عبادت میں نے ابھی کی ہے نا کروائی آپ نہیں ہیں پر شان ہے شان نہیں تھی اس پہ توبہ میری اس پہ توبہ میری اس پہ توبہ میری پھر کہا اللہمہ انتہ سلام و من کا سلام تبارکتہ یاز الجلال والے کرام میں اور اپنا آپ صحیح رکھوں میں اور اپنے کام سوار لوں آپ سوارتے آئے ہیں آج تک جتنے سوارے من کا سلام آپ نہیں سوارے ہیں تبارکتہ یاز الجلال والے کرام او میرے برکتوں والے میرے عظیم و شان مولا اللہمہ انی علا ذکر کا و شکر کا و حسن و عبادت آج کے بعد بھی اور پہلے بھی میں یہ کہتا ہوں ہما وقت اللہمہ انی میری مدد کرتے رہیں اس طرح کے ذکر پر اسی طرح کے شکر پر اور ایسی خوبصورت نماز پڑھانے پر کوئی سمجھ آرہی نماز کے بعد کیسے کار کیوں کوئی سمجھ لیں کوئی سمجھ کے پڑھا کریں کوئی سمجھ کے پڑھا کریں یہ ہے مخلوق اللہ کے ساتھ کیوں چلتی ہے اللہ کے بغیر ہم نہیں کچھ بھی اور بے بسی کا اظہار کرتا جائے جتاں بھی اپنی بے بسی کا اظہار کرے گا تو اللہ کے یہ قریب ہو جائے گا اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قربے الہی جو ہے اگر کوئی بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے قربے الہی کو اللہ تعالی نے اپنی عبدیت اور اپنی بندگی کے اندر چھپا دیا ہے اس کے اندر چھپا دیا ہے فرمایا میرا قرب ڈھونڈنا چاہتے ہو ڈھونڈ رہے ہو وَبْتَغُوا عَلَيْهِ الْوَسِیلَہِ یہ وسیلہ نہیں پاڑی الہوت اتنے چڑ جاؤ ڈی سی والا وسیلہ اللہ کو پاڑی نہیں کوٹھا کاند نہیں نہ ڈی سی ہے ڈی سی کو تو علم نہیں ہوگا اللہ تو وہ وسیلہ ہے جس کے لئے سیڑھی نہیں لگانی پڑتی اللہ وہ وسیلہ ہے آدھی راب کو خود ہی نیچے آ جاتا ہے اس کو پتہ ہے اس کو پاڑی لگانی پڑنی ہے اس کے پاس پاڑی ایسی ہے جو میرے تک آ جائے سیڑھی میں نہیں نیچے چلا جاتا ہوں اس لئے فرمایا اللہ آدھی آسمان سے دنیاوی آسمان سے رحمت قریب ہو جاتی ہے شارک مولا شہر پڑھتے تھے اتنے پیارے پیارے مصر انہوں نے پڑھے ہوئے میرے حفظ ہو گئے بچپن میں میں یاد کر لیتا تھا شارک تھی بوٹیا یار نیڑے تے لوگ جنگلی کی ٹونڈن جام دے لیں اللہ 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 شارک تھی بوٹیا یار نیڑے بوٹیا خدا تو تیری شارک سے زیادہ نزدیک ہے کونسی سیڈی لگا رہی ہے جو کرتے پھرتے وَبْتَقُوا عَلَيْهِ الْوَسِيلَةِ شارک تھی بوٹیا یار نیڑے تے لوگ جنگلی کے ٹونڈن جام دے رہے ہیں جنگلوں میں اللہ بیٹھا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو ہوا مَا کُم وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے مسجدِ قُبَا میں ہم گئے تو وہ پوچھتا ہے مولا صاحب کو این اللہ مولا بھی ساتھ تھے مولا صاحب کو وہ کہتا مولا کہ اللہ فِسَمَاوَات کہتا تیرا کیدہ ٹھیک ہے مولا بھی کہتا عربی تو مولا وہ یہ مانتے ہیں مولا نے کہا اللہ نے یہی نہیں کہا میں فِسَمَاوَات اللہ نے کہا جہاں کہیں تم ہوتے ہو میں وہی پر ہوتا ہوں وہ مہاک ہوں مولا بھی مولا بھی اُدھر ہی رہت کیا اس کا میں بھی ساتھ ہی تھا مسجدِ خوبہ میں ہاں تو اللہ تعالیٰ کہا ہے وقتہ گول اہل وسیلہ کیا ہے یہی کہ بندگی کر اللہ نے کہا وسیلہ دھونڈ مجھے دھونڈنے کے لئے وسیلہ کیا ہے وسیلہ فرمایا یہی ہے کہ قرب بندگی اختیار کر تو میرے قریب ہو جا وَسْجُد وَقْتَر سجدہ کر قریب ہو جا قریب ہونے کی شرط درمیان میں بندہ دار اللہ نہیں کرکھا اللہ نے درمیان میں وَسْجُد رکھا ہے کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا وسیلہ کا راد پوچھتے پھٹتے جی اور وہ یہ کہتے کائیسا وسیلہ کا راد کر دو اور راد کیا کرنا ہے وسیلہ سمجھاؤ ان کو راد کس چیز کا نام ہوتا ہے اتنا پوزیٹیوی کسی چیز کو سمجھاؤ کہ نیگٹیویٹی خود با خود تباہ برباد ہو کے رہ جائے سمجھے گئے وسیلہ یہ ہے کہ بندے کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندے یہ اصل چیز ہے وسیلہ وَبْتَغُ الْاَحْلِ وسیلہ اللہ کے قریب ہو جاؤ کس سے اللہ کی بندگی کر کے نبی نے کہا کہ قریب ہو وسیلہ کیوں اختیار کرنا ہے کہ میں تاکہ قریب ہو جاؤں کس چیز سے نبی نے کہا سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جاؤ اس نے کہا نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ میں تو آپ کے ساتھ جنت میں چاہتا ہوں کہ آپ اور میں ساتھ کٹھے ہوں تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا اس نے مانگا نبی علیہ السلام کو خوش کیا آپ علیہ السلام نے کہا سل مانگ تو یہ کہتے ہیں ہمارے بھائی وہ جی مطلق کہا کہ مانگ جو دل کرتا زمین مانگ آسمان مانگ دولت مانگ چالو میں نے کہا پھر اس نے مانگا زمین مانگی آسمان مانگا جو تم مانگتے یہ مانگا پھر چالا آنا اس کا مطلب ہے جو نبی کا سچا ہوتا ہے نبی کا پیارا ہوتا ہے نبی کو صحیح ماننے والا ہوتا ہے صحیح نبی کی پیچھے چلتا ہے وہ وہ کچھ نہیں مانگتا جو کچھ تم مانگ رہے لڑکے مانگتے یہ مانگتے وہ مانگتے اس نے پھر کہا اگر مجھے آپ نے دینا ہے تو یہ نہیں کہا مجھے پیسے دیں رزق دیں بچے دیں فلان دیں مجھے اس نے کہا دیکھیں وہ مانگ رہا رسول اللہ سے اور رسول اللہ سے آگے سے کیا کرے کہ تو میری مدد کر اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی فرمایا میں کروں گا دعا اور تو کسرت سجود کر نفل کسرت سے پڑا کر ادھر میری دعا ہوگی ادھر تیرے سجود ہوں گے اللہ تعالی رحمت کر دے گا تو جنت میں میرے ساتھ ہو جائے گا مانگا کیا نبی سے نبی نے دینے سے کیا کہہ دیا کہ میں نہیں دے سکتا تو یہ کار میں یہ کرتا ہوں ہم دونوں ملکے چلتے ہیں آپ یہ دیکھیں وہ مانگنا جائز ہے کہ نہیں جائز پھلانے سے چھوڑیں کیا استمداد اور استغاسے کس سے کر رہے ہیں استغاسہ اگر استمداد دنیا کے اندر ہوتا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام بس اللہ کے بعد اگر کسی سے مانگنا جائز ہوتا تو وہ صرف رسول اللہ ہیں اور کسی سے مانگنا حضور کے ہوتے ہوئے آپ غیروں کو پکاریں ایک طرف کہتے رسول اللہ دیتے رسول اللہ آپ کا گھر نہیں پورا کرتے اس کا مطلب کل کو آپ نبی علیہ السلام کی جگہ اور نبووتوں کا بھی ماننیں گے کہ نبی پاک بھی نبووت بھی اچھی اور اگر بھی اچھی ہے نبی کے ہوتے ہوئے آپ کہتے ہیں اسی بات اللہ کے نبی جنہیں بھی کام اس سے مانگو اور آپ نے وہ تصورات اپنی امت کے داخل کر دی ہیں جو تصورات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ تھے تو فرمایا کہ مومن کا کام ہے کہ قربِ الٰہی کہاں چھپا ہوا ہے عبدیت اور بندگی کے اندر چھپا ہوا ہے جس نے اللہ کے قریب ہونا ہے اللہ کا بندہ بن جائے اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے نبی نے شرط ایک لگائی نوافل کی قصیب تعداد کر دے یہاں نمازوں کے آگے پیچھے بھی نفل چھوڑنے آ کے دو دو کٹھی کرنے کا تصور ہم سے پوچھتے رہتے ہیں وہ چار جو پڑنی ہیں وہ بھی ان کے لیے عذابِ الٰہی بنی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جنت کا ٹھیکہ دے رہے مجھے استاجی میں چاہتا ہوں کہ عرشِ الٰہی کے نیچے جو کندیلیں لٹکی ہیں انہیں ویچ وڑنا تینوں تا تھلے کے سا کبر چیدی وڑن دینا اللہ نے اوچھے تینوں کی تین وڑن دینا کام کر تود دیکھیں آجی میں نے صدر کے ہاتھ سے انام لینا ہے آنڈا چلائی پھیلنا ہے سوچو تیتیس بھی پورے نہیں ہے کوئی حیاء کرنے کی بات ہے بندہ اپنی اوقات دیکھے سمجھے گئے دا یہ نا ان کو یہ باس نا کوئی رحمت کی زیادہ گرمی چڑھ جاتی وہ ایک چودری تھا اور اس کا جو مراسی تھا وہ اس کے پاس بیٹھا تھا اور وہ باتیں کر رہا تھا تو وہ تھوڑی دیر کے بعد نائی جی بھی آ گئے تو چودری نے کہا نائی سے کھو میری شیف بنائے تو وہ نائی شیف بنا رہا ہے شیف بناتے بناتے نائی اس نے نائی نے کہا وہ زمین پہ بیٹھے تھے اس نے کہا کہ چوئی صاحب میں چاہتا ہوں میرا لڑکا ہے اور آپ کی لڑکی تو شادی نہ کر دیں ان دونوں کی چودری کے تو خانے سے گئی اس نے کہا نائی اور چودری کا مقابلہ اور بولا کچھ نہیں کہ اس طرح یہاں ہے اس نے کہا اچھا کچھ سوچتے ہیں وہ چلا گیا گھار جا کے اہلیہ کو بتایا اہلیہ نے ساری بات سنی اس نے کہا چوئی صاحب سوچ سمجھ کے اس نے کہا اس نے کہا چوئی صاحب کال آپ نے ادھر شیف نہیں بنوانی آپ نے شیف ادھر دکر پہ بنوانی وہ اگلے دن بلایا تو پھر وہ بات شروع کی چوئی صاحب نے اس نے کچھ نہیں بولا چوئی صاحب نے کہا یار میدے آ تو نے کل بات کی تھی لڑکے کا انہیں کہا اللہ کی پناہ دیں میں نے چوئی صاحب ایسی کوئی بات نہیں کی اس سے کہا تم نے کی ہے اس سے کہا میں نے کچھ نہیں کی اخیر چلا وہ چلا گیا آ کے اہلیہ کو بتایا وہ تو مگر گیا اس نے کہا کوئی نہیں شام ہونے نے کدال پکڑی چودری کو لیا جسے کہا پہلے بیٹھے تھے پہلے دن اس کو کھوڑا تو نیچے خزانے کی دیکھ دبی اس سے کہا چودری جی اس کیا سیرک چڑ گیا اس کو سمجھ گیا آپ کو رحمت کا زیادہ ہی سیرک چڑھا ہوا ہے اللہ نے بخش دینا ہے معاف کر دینا ہے پران کہتا ہے عدل کرنا ہے بخشنا ان کو جو دنیا میں توبہ کر کے جائیں گے اللہ سے رجوع کر جائیں گے بری زندگی سے مو موڑ جائیں گے اور اپنے کیے ہوئے کو برپور مٹانے کی کوشش کریں گے کہ میری ویسے جن گناہوں نے جنم لیا اس کی جگہ نیکیوں کے بیچ لگا کے جاؤں دنیا میں توبہ قبول ہونی رحمت آخرت میں رحمت کا کیا کام ہے وآخر میں عدل ہونا ہے ہی کہ ہم سارے بھی رحمت کی ویسے جنت میں جائیں گے بخشش کے لیے دنیا میں سمان کر کے آپ کو جانے پڑھنا ہے اتنی گرمی نہ اپنے دماغ کو چڑھائیں کہ جنت میں نبی علیہ السلام کی مرافقت کوئی کہہ رہا ہے اللہ کا دوست بنا دیں کوئی کہتا اللہ کا قرب دے دیں ہمارے پاس بانٹنے کو چیزیں پڑی ہوئی ہیں فیلے میں رکھی ہیں پنسار کی دکان میں نے لگائی ہوئی کہ نکال کے آپ کی جیم میں رکھ دوں اور آپ کو اللہ کے دوست پر کالے کرتوت اپنے دیکھیں اور یہ مو اور مسہور کی دال ذرا عدب سے رہیں اللہ کا گھر بہت بلندی پہ تو قرب الہی عبدیت اور بندگی چھوٹی ہے اب آ جائیں نعمت کا زیاہ کیا چیز ہے نعمت کا زیاہ یہ ہے کہ خلاف حکم الہی نعمت کو استعمال کریں حضرت علی نے اسے پوچھا کہ نعمت کا حق کیا ہے فرمایا نعمت کا سب سے نچلا درجہ حق کا ادا کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کی حکم کے خلاف نعمتوں کو استعمال نہ کریں استغفر اللہ ربی یا اللہ معاف کر دے یہ میر المومنین علی بن ابی طالب سب سے ہلکا استعمال کہہ رہے ہیں اب آپ کے سہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ پھر نعمت کا سب سے اعلی حق کیا ہے کوئی بندہ مجھ سے آج تا پوچھنے نہیں آئے نہ اس کے بعد پوچھنے آئے کیونکہ اس سے صرف پوچھنے آئے میں یہ غور کے لئے میں یہاں پہ غور و فکر کے لئے دعوت دیتا ہوں کہ یہ پوچھنے نہیں آئے پوچھنے ہی آجاتا ہے اللہ کے بندے میرا کہنے کا مطلب ہے اس پہ غور کر مجھ سے پوچھنے کے لئے نہیں آئے ورنہ میں جمعہ میں نہ بتا دوں تو دبور کا دروازہ کھولنا چاہتا ہوں سوچ کا دروازہ کھولنا چاہتا ہوں ہمارے مفتاج نہ بنے مولویوں کے اپنے گھر کی مرگی پالے رزانہ انڈا لے کیوں ہمارے گھر رزانہ انڈا مانگنے آجاتے ہیں آپ ہم کھائیں کہ آپ کو دیں ہمیں تو اپنی جان کے لالے پڑے کے کیا مطلب کے لئے کیسے حساب دینا ہے سمجھ گئے تو اپنی مرگی پالے گھر میں ڈیلی انڈا لیں ہمارے گھر نہ پڑے یہاں کے تو آلاترین آلاترین کتنے مراتب ہیں سب سے نچلا سٹیپ اور سب سے لاسٹ سٹیپ اور درمیان میں کتنے سٹیپ ہیں کتنے سٹیپ ہیں اتنے سٹیپ ہیں یہ لویس لیول پہ پہلے عمل کرنا شروع کریں پھر اگلے لیولوں پہ چڑھنا شروع کریں انشاءاللہ حشر کے دن ماء النبیین و صدیقین و شہدہ ہمارا اللہ حال فرما دیں گے انشاءاللہ بات اصل میں یہ ہے اس لئے ہلکہ استعمال کرنے کے بعد جب برپور آپ مطمئن ہوں تو پھر اگلے استعمال پہ سوچیں کہ اس کا اعلی استعمال کیا ہے جو بندہ اس کے ہلکہ استعمال کرنے میں ہمیشہ ہی کرے گا اس کو فوری طور پر اگلے استعمال کرنے کا بھی اللہ تعالی خود ہی ذہن میں ڈال دیں گے اور اس کو توفیق عطا فرما دیں گے کہ اگلے استعمال کر پھر جب وہ استعمال کر لے گا پھر اگلے استعمال کر پھر وہ کہتے ہیں کہ نماز کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ ایک نماز پڑھ کے جائیں اور دوسری نماز پڑھنے کے لیے دل مسجد میں اٹکا رہ جائیں آپ چلے گئے ہیں دل ادھر اٹک گیا کسی بزار میں شادی میں مشوق کو دیکھ لیا دل اٹک گیا دل کہندہ کے دے یارول دل کہندہ کے دے یارول اللہ کے بندے دل تو پوچھتا ہے کہ دل کدھر تودھے لگایا ہوا ہے دل کے اندر دل اتارنا بڑی بات ہے سمجھے گے اب سوچتے پھریں گے دل کے دا اتر دا ہے استغفراللہ چھوڑے اس پہ پھر کبھی بات کروں گا کہ دل کے اندر بھی دل اترتا ہے عالم کا کام ہے دل کے اندر دل اتار دے وہ جو دل ہے اس کے اندر بھی ایک دل کی جگہ بنی ہوئی ہے ادھر دل رکھنا ہے یہ دل نکال کے دیکھ لیں ابھی بھی ویسے ہی نکال کے مادی طور پر اس کو دیکھ لیں دل اندر سے خالی ہوتا ہے گوبارے کی طرح یہ ایسے اندر سے جگہ خالی ہے خلاہ اس کی ہے اور اس کے اندر ایک دل اور رکھنا پڑتا ہے وہ عالم کے لئے بہت مشکل ترین کام ہوتا ہے وہ اپنے مرید کے لئے اپنے پیچھے فارور کے لئے اس کے دل میں دل رکھنا بہت بڑی اگر دل میں دل رکھ جائے نا آدمی تو وہ ایک آدمی قیامت کے دن اس کی بکشش کا سمان ہو جائے گا ایک آدمی مولا نے مجھے کہا تھا صرف ایک آدمی چاہیے زیادہ نکاشف چاہیے سمجھ گے اور جو لگائی اس پر زندگی دے نور کے ممبروں پر قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور نور کے لباس پہنائے جائیں گے سمجھ گے نا اور دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں نبی صدیق شہید ان پر رشت کریں گے یہ بندے کون ہیں یہ بندے کون ہیں عالمِ بامل ہونا اور اپنی زندگی اللہ کی راہ میں لگا دینا اللہ کے فروضے پر اور یقین کر کے یہ رونا اس لئے آتا ہے کہ بندے اللہ پر یقین نہیں کرتے میرا دل اس لئے پھگل جاتا ہے وہ اللہ جو سب سے زیادہ ماندار ہے وہ اللہ جو سب سے زیادہ ٹرسٹ کے قابل ہے جو آنیسٹ ہے جو کہتا ہے وہ آپ کے ساتھ پہلے آپ کو بند مانگیتی نعمتیں دیں وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ نعمتیں میں تمہیں دوں گا ان کا ذرا کم استعمال کر لو میں تمہیں برپور کرنے کا موقع دوں گا اس اللہ پر جب یقین نہیں ہوتا ایمان کی بات چھوڑیں ایمان تو سارے لئے پھرتیں یقین کی بات نہیں ہوتی تو دل پھر میرا میں کہتا ہوں اللہ سوری ہم تمہیں ٹرسٹ نہیں کر سکے بس میں رات کو پہلی سوری اللہ سے یہی اٹھ کے کرتا ہوں بارگاہ میں میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں میں ایمان تو تجھ پر لائے ہوں پر میرا دل نہیں جمتا میرا دل نہیں تجھ پر جمتا میں یقین نہیں کر سکا میں نے تجھے تیرا یقین نہیں کر سکا یہ جو گناہ میں کرتا ہوں یہ یقین نہ کرنے کے پر اگر مجھے یقین ہو کہ تُو ہے تو پھر میں کس طرح تیری نافر مانی کروں اور کس طرح بدکار ہو جاؤں اور کس طرح غلط ہو جاؤں کیسے میری تنہائیاں نپاک ہو جائیں کیسے کسی کا حق کھا جاؤں کیسے کسی کا پیسہ کھا جاؤں کیسے بہنوں کے حق مار لوں اگر مجھے تیرا یقین ہوتا تیرا یقین نہیں ہے ہمیں ہمیں تیرا ایمان بھی نہیں ہے کہ تُو ہے یہ کیسا وقت آ گیا کہ ہماری نوجوان نصر یہ مسلمانوں کی اٹھ کھڑی ہوئی کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے سوچتا ہوں کسی دن لکھوں تیرے نام اے دل وہ خط کے جو ابھی لکھا نہ جا سکا اپنے دل کے نام ہم نے کبھی لیٹر نہیں تھی لکھا کوئی خط لکھیں اس کے نام اس سے پوچھے تو صحیح کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اس کا حال پوچھیں اس دل کا اس سے پوچھیں ایک دوسرے کا حال آپ پوچھتے اس سے پوچھیں کہ یار تمہیں کیا پرابلم چل رہی ہے تم کہاں پر اٹکے ہوئے ہیں میرے دل بتا تجھے کیا مسئلہ ہے تمہیں کون سی بیماری ہے کون سا دوا کون سی دوائی میں تم کو دوں کون سی ڈیپل گواں کون سی ٹیبلٹ دوں کون سی انجیکشن دوں کون سا مکوی کھانا دوں کون سی قوت والی چیز تم کو میں دل دوں جس کے وقت سے تم مضبوط ہو جاؤ مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت تیرے جینے سے ہے تو زندہ ہے تو میں زندہ ہوں جو اگر تو نہ رہا تو میں کہا رہوں گا روزہ نماز و حج و قربانی سب باقی ہیں مگر تو نہیں باقی اقبال نے کہا تھا تو نہیں باقی سب کچھ باقی ہے عبادات اپنے جگہ پہ ہیں ان عبادات میں تو کہیں نظر نہیں آتا نہ نماز میں تو کہیں ہیں نہ روزے میں کہیں ہیں تو قرب الہی کا یہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کو سامنے کھڑے کر کے وہ جملہ مجھے اللہ نے دوبارہ یاد دلا دیا کہ بندہ ہاتھ پکڑ کے آیا اور اللہ کو سامنے کھڑا کر دیا تو یہ کوئی مجھے ایسے ہی لوگ کہہ دیں گے رو جی کائے سب نئی بات سے سناتے ہیں اللہ کے بندے اللہ کے دبیلے کاری نماز ایسے پڑ کہ تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا کمز کام اس درجے پر تو ہو کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے سمجھے ہیں اللہ کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کی جانب آیا کریں موبائل کھولیں ادھر بیٹھے وہ آش روموں کے پاس لگے ادھر آ جاتے ہیں ادھر آ کے بیٹھے ادھر بیٹھے باتتے ہی کری جا رہے ہیں آٹھ دن کے بعد مرتے ہو یہاں آتے ہو آٹھ دن کے بعد لوگوں سے مو دوڑ کے ان کے ساتھ لگ جا کے میٹنگیں کرو لگ جا کے فونوں پر باتیں کرو ادھر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو جب مرکز میں داخل ہو گئے یادِ الٰہی کے سوا کچھ نہ یاد رہے کچھ نہ یاد رہے یہ بنائے اس لئے تھا اور میں نے کہا اور مشدے نہیں تھی جمعہ نہیں ہوتے تھے میں نے پورا سوچ سمجھ کے اس آج نے مجھے پلان دیا تھا کہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں لوگ آ کے اپنے خدا کو تنہائی میں بیٹھ کر یاد کر سکیں اس سے جڑ سکیں کوئی ایسی جگہ بنانا اس لئے میرے پاس کیا پیسوں کی کمی تھی بے ہم دلہ اتنے تھے کہ میں اس جگہ محراب بھی بنا سکتا تھا نہیں میں نے کہا وہ نبی علیہ السلام کے دور میں نہ محراب تھی نہ کوئی اور منار تھے نہ گمبت تھے ایسی ایک جگہ بنانی جہاں کہ لوگ آ کے میں اس کو نقش و نگار سے سجا دیتا نقش و نگار سے سجا دیتا مجھے آتا سجانا کیسے سجاتے ہیں لیکن جو جس نبی نے کہا کہ مجھے چادر نے الجھا دیا ہے اپنے اوپر اوڑی ہوئی چادر نے الجھا دیا جس کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی دھاریوں نے مجھے الجھا دیا آپ جا کے پوری آیت القرصی اللہ کے نام صحابہ کے نام پلانے کے نام اتنا خوبصورت نبی علیہ السلام کے روزے پہ آیتیں سویرے جی پاکستان سے بندہ نقش نگاری کے لیے گیا ترکی سے گیا آران سے گیا نا آیتوں کا پتہ ہی چلتا ہے آیت آیت کے اندر گسیڑی ہوئی ہے قرآن کا یہ لکھنا حرام ہے یہ جا کے ہو جائیں گے سارے میرے مولوی خلاف ایسا قرآن لکھنا کہ اس کی آیت سمجھنا آئے کہیں بھی لکھی ہو اب میں کہیں کا جملہ کر کے ساری زندگی کے لیے ذہب میں نہیں آنا چاہتا آ جائیں گے صبح مولوی کٹھے ہو کہ اس نے کفر بکھ لیا سمجھ گئے چاہے اب کہنے دو مجھے چاہے بیعت اللہ کا دروازہ ہو چاہے بیعت اللہ کا غلاف ہو جائے چاہے رسول اللہ کا روزہ ہو سمجھ گئے ایسی قرآن کی آیتیں ادھر سے گھوم کے ادھر ادھر سے گھوم کے ادھر ادھر یہ کیا بات ہوئی اگر کوئی چیز لکھوانی تو کوئی پیغام کے طور پر سادہ سی آیت لکھوا کے بس اس کے نیچے ترجمہ لکھو قرآن کیا تمہاری خطاتی کا نشانہ اور حدب بننے آئے ہیں تمہارے اندر کی بدزوکی یہ خطے نسخ ہے کفی ہے سلس ہے سیکھنے گیا تھا میں بھی اللہ نے مجھے ویسے ہی کوئی یقین جانے کوئی بتا نہیں میرے لئے رستہ ہی نہیں کھولا میں نے شکوے کرتا رہا کہ یا اللہ میں نے خطاتی شروع کی وہ تُو نے پوری نہیں ہونے نہیں اللہ نے کہا جتنی جتنی صحیح تحریر لکھے پڑھ سکتا انہی تتنوں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی تیرے ہی کام ہونی اور میں خطاتی تیرے چیک کرنی کیا مطال دیں کرات شروع کی وہ میرا گلہ ہی بھی چلنے دیا اللہ نے کہا بیٹھ جا اے کراتہ آتے حفظ آتے اے چیزیں اے اتلیاں چھاڑ جیڑی کاملی کالو پھاڑ ایسا حافظہ ہی کہ اللہ نے ڈگر مگر کر دیا میں نے خود ہی اللہ نے کہا چھوڑ حافظوں کے سر پہ تُو نے دین نہیں پہنچانا جو سمجھ ہے نا تفہیم تحفیز نہیں تفہیم دین دین کا فہم ہونا اس کا ایبسٹیکٹ اس کا نچوڑ نکال کے دل کے اندر آکھا تو فرمایا نعمت کا زیا یہ ہے کہ خلافِ الہی حکمِ الہی نعمت کو برتے اور نعمت کا زیا بھی نعمت کا زیا بھی دراصل نعمت کی طرف سے بے نیازی کی ایک علامت ہے کہ مجھے اس نعمت کی ضرورت نہیں ہے جو حقیقت میں تکبر ہے یہ تکبر کی لم انسان کا تکبر باعث زلت ہے دیکھو تکبر کیا جاتا ہے عزت کے لئے اور ہو کا ملتی کیا ہے اس کے بدلے میں زلت اللہ کو تکبر ججتا ہے عظمت اور قبریائی اور تکبر اللہ کی چادریں ہیں بندے کی نہیں بندے کی محتاجی زلت آپ کو پتا ہے یہ جو مخلوق ہونے کی زلت ہے یہ اللہ کا انعام ہے اور مخلوق کے بعد اگلا مرحلہ زلت کا آجاتا ہے مخلوق میں سے انسان ہونے کی جو زلت ہے یہ پھر مرتبہ آجاتا ہے اور اس کے آگے آجاتا ہے پھر مسلمان ہونے کا اللہ نے بندے کو دیا کہ تو ہدایت کی وجہ سے میری طرح سے محتاج ہے اور پھر اس کے بعد باعمل ہونے کے لئے کہ وہ بھی تو میرا ہی محتاج ہے تفیق ملنا یہ بھی میرا ہی محتاج ہے اور پھر تیرا سارا کچھ ہو بھی جائے قبول کروں نہ کروں یہ بھی تو میرا محتاج ہے یعنی ٹوٹل زلتیں ٹوٹل کمزوریاں ٹوٹل بے بسیاں کچھ نہ کر سکنا یہی تو چاہتا ہے وہ کہ اس پر کہہلا حولہ ولا قوت ایسے نبی نے کہہ دیا تمہیں میرے پیارے ایک خزانہ دے دوں یہاں سے خزانے پوچھتے پھرتے ہیں اللہ دے خزانے ساراں دے دے میں کہا اللہ دے خزانے ذکر ہے اچھا اور رزق نہیں خزانہ اوہووو میں کہا دے گھر گھر ہے اے تمہیں زمالے آئے تو اس خزانے دے نا ہے لا بہتنے خزانہ سامی casing ذکر کر رہا az ایک کی خزانہ لبے آئے زیادہ ہے اس کو دیکھ رہای آہیں برھوں اور مر جاؤں ہسرت اور محرومیوں کے اندر یہ سوشلیزم میں آپ کا دھماق قراب کر دیا کہ مفرسی کوئی گناہ ہے مفلسی کوئی اللہ کی طرف سے عذاب ہے یہ آپ کو ڈیڑھ سو سال لگا کہ مولویوں نے ان لوگوں نے مفلسی کے بارے میں بہت سخت بتایا ہوا ہے کبھی موقع میرے تو دیکھیں گے فرمایا تکبر باعث زلت ہے اچھا اب جندت کس چیز کا نام ہے ایک آدمی کہتا ہے میں جندت جانا چاہتا تو وہ کیوں اللہ نے کہا کہ مجھ سے جندت مانگ اس لیے کہا کہ جندت نعمتوں کے لا محدود مجموعے کا نام ہے ایک لیکشن آف انفیلیٹی آف بلیسنس اللہ کی نعم جندت لا محدود نعمتوں کا مجموعہ ہے میں تجھے کیا کیا گنوا ہوں میرے بندے ادھر تیرے لیے میں نے کیا کیا سمانی میرے برات کے دولے کیا نہیں میں تجھے بنا کے دیا کیا نہیں بنا دیا اور یار ایک ایک چیز کیسے بیان کی جائے اس کا بیان نہیں ہو سکتا اللہ نے کہا کیونکہ اس کے لیے ایک نیا سوفٹ ویئر چاہیے آپ ونڈو جس کے اندر 98 آتی ہے ایکس بھی اس کے اندر لگا دیں چلے گی نہیں چلے گی آپ کی ونڈو چھوٹی ہے بھائی جان اکل کی ونڈو میں تصوری آ سکتا ہے چھو نہیں سکتا اس تصور کو